بسم اللہ الرحمن الرحیم سائم لوگ مجھ سے بجائے تھے آپ نے سات دن اور ایٹ دن لیٹ کیا آپ نے ویڈیو نہیں ڈالی تو میں ریمنڈ استعمہ میں گیا تھا کراچی کا استعمہ تھا ریمنڈ کے اندر اور اللہ تعالی نے یہ توفیق دی کہ ہم لوگ وہاں گئے اور اللہ تعالی سب کو نماز کی توفیق دے اور ہمیں بھی دین کی سمجھ دے بہرحال آج میں آئے وہ نیوی ہاؤسنگ سوسیٹی کا ارساس میں شارہ فیصل اس کو کہتے ہیں لوگ کراچی کا دل اور بہت اچھی سوسیٹی آپ دکھائیں یہ بڑے ہر لحاظ سے سیکیور ہے اور آج میں پوری سوسیٹی کا وزٹ کرواؤں گا آج یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں یہ ساڑھے تین سو سکوائر یارٹ کے بینگلوز ہیں یہ سیم ایک جیسے بنے میں ہیں اور ہر چیز کی یہاں فیسلیٹیز ہے بیجلی گیس پانی ہر چیز موجود ہیں یہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی یہ آپ دکھائیں آج ہم جو موجود ہیں یہ فیس ٹو ہے اس کا انہیچ ایس کے چار فیس ہیں فیس ون فیس ٹو فیس ٹری فیس فور جو یہاں کٹنگ ہے وہ ساڑھے تین سو سکوائر یارٹ اور پانسو سکوائر یارٹ اور آٹھ سو گس جو پانسو سکوائر یارٹ کے ہیں وہ زیادہ تر ایٹی پرسنٹ بینگلوز ہیں ٹوینٹی پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ پلوٹ ہیں اور باقی جو ساڑھے تین سو سکوائر یارٹ میں یہ سب ٹوٹل گھری ہیں جو سیل آؤٹ کری ہیں جو اس کے پرائز ہے میں اس کے پرائز آپ کو بتاؤں گا اور اوورویو بھی دکھاتا چلو چلے آئیں میں اس کا پور پورا آنوقر ڈکھاتا ہوں پھرٹی ری saturn راڈ چلے آئیں پورا آنوقر ڈکھتا ہوں ابھی جہاں جو گھوم رہے ہیں یہ فیس ٹو ہے فیس ون فیس ٹو آمنے سامنے ہیں اور اس کے دو راستے ہیں یہ سامنے بھی یہ فیس ٹو یہ سب میرے رائٹ پہ آپ دیکھیں یہ بھی فیس ٹو جا رہا ہے میرے رائٹ پہ اور یہ سب فیس ٹو ہے سامنے اور یہ میرے جو لیفٹ پہ ہے یہ بھی ساڑھے تین سو سکوائر یارٹ یہ سیم ایک جیسے بنے میں ہیں اور یہ سیویلن بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہ سوسائیٹی میں جو گھر لے سکتے ہیں بلکل سیویلن بھی لے سکتے ہیں اور پکیز کے ڈاکومنٹس ہیں اور لیگر سوسائیٹیز ہیں اور یہ دکھائیں یہ گلیاں دیکھیں یہ فیس ٹو کی گلیاں ہیں یہ دیکھیں یہ فیس ٹو ہے اور یہ میرے جو لیفٹ پہ چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے یہ پانس سو سکوائر یارٹ کے میرے لیفٹ پہ ہے اور جو ساڑھے تین سو سکوائر یارٹ ہیں سب ایک جیسے ہیں اور پانچ سو سکوائر یارٹ ایک جیسے نہیں ہیں آپ اپنے طریقے سے بھی پلوٹ لے کے بنا سکتے ہیں اور اس کی جو قیمت ہے میں سب آپ کو بتاتا چلوں گا یہ پانچ سو سکوائر یارٹ کی جو وہ ہے قیمت اور یہ سب ساڑھے تین سو میرے رائٹ اب ہم فیس ٹو سے لکل رہے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے مارٹ ہے اس فیس ٹو کیلئے چھوٹی مارٹ رکھا ہے انہوں نے اور روٹیاں اور یہ چیزیں چھوٹی موٹی جو بھی ملتی ہیں اندر اس کی سب چیز کی فیسلیٹیز اندر ہی انہوں نے دے دی ہیں یہ نئی بھی والوں نے کہ باہر جانے کی چھوٹی موٹی چیز لینے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب فیس ٹو چل رہا ہے ہم فیس ٹو کیلئے داخل ہوں گے آگ کے جا کے فیس بنا آئے گا ابھی ہم فیس ٹو سے لکل رہے ہیں اس کے دو راستے میں شارہ فیصل اور کراچی یہ ڈالمیا اس کراچی سٹیڈیم کراچی سٹیڈیم سے بھی آ سکتے ہیں اور میں شارہ پی ایف کے سامنے یہ بھی ایک راستہ ہے اس کے دونوں راستے لگ رہے ہیں ملیلیم کراچی سٹیڈیم اور دوسرا راستہ جی ہم یہ فیس ٹو سے لکل رہے ہیں اور ہم آپ کو فیس ٹو کیلئے دکھاتا ہوں اور بلکل ہر چیز کی یہاں فیسلٹیز ہیں پورا اوبرویو میں دکھاؤں گا ابھی میں فیس ٹو آپ کو دکھایا ہے اب میں ایسی فیس ٹو دکھاتا ہوں آپ کو فیس ٹو میں بھی دو سے تین گلیاں ہیں اس کی اور سب ایک جیسے بنے میں ساڑھا سنسو سکوائر یارڈ یہ میرے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو رائٹ پہ سامنے یہ سب پانسو سکوائر یارڈ کے ہیں فائیو ہنڈیڈ اسکوائر یارڈ کے یہ گھر ہیں یہ فیس ٹو ہے ہم فیس ٹو سے لکل رہے ہیں فیس ٹو آپ کا ڈالمیاں کراچی سٹیڈیم کے ساتھ فیس ون فیس ٹو لگے گا اور تھری اور فور وہ شارہ فیصل کی طرف لگیں گے چلیں آئیں میں آپ کو پورا فیس ٹو سے ہم لکل گئے ہیں یہ آپ کا اس کے تین سے چار گیٹ ہیں نیوی ہوسنگ سوچائٹی اور بہت سیکیور ہے یہ لحاظ سے انویسمنٹ پوائنٹ افیو سے بھی اچھا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ پر یہ دکھائیں یہ ایک اور گیٹ ہے اس کا یہاں سے بھی راستہ ہے یہ دکھا سکتے ہیں اور سامنے بھی ایک گیٹ ہے میں وہ بھی دکھا دوں اب ہم جا رہے ہیں یہ فیس ٹو ختم ہو گیا اب ہم جا رہے ہیں فیس ون کے لیے چلو اب یار کٹو یار دوبارہ جی ہم یہ فیس ون کے لیے جا رہے ہیں اور میرے لیٹ بھی آپ دکھائیں یہ پورے پانچ سو سکوائر یارڈ کے یہ بینگلوز ہیں آج میں پورا اوورویو دکھاؤں ہوں انہیس کا یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے میں نے آپ کو پتا ہے یہاں ہم جو شروع ہیں فیس ون اور فیس ٹو یہ ڈالمیا کراچی سریڈیم والا روڈ سے یہاں داخل ہوں گے تو اچھا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو رینٹ ہے جو تین ساڑھ تین سو سکوائر یارڈ کا جو نیچے کا رینٹ ہے وہ ایک لاکھ دس ایک بیس کا ہے اوپر کر لیں گے تو ڈیڑھ لاکھ روپے یہ پانچ سو سکوائر یارڈ کے ہیں اور اس کے میں پرائز بھی آپ کو بتاتا چلوں جو پانچ سو سکوائر یارڈ کے جو پرائز ہیں وہ تیس کروڑ سے لے کے پہتیس کروڑ پر تک ہے اور جو ساڑھ تین سو سکوائر یارڈ کے جو پرائز ہیں وہ دس کروڑ سے لے کے پنرہ کروڑ لوکیشن وائز ہے میں نے آپ کو فیس ٹو دکھا دیا ہم فیس ون کے لیے اندر داخل ہوں گے اور فیس ون بھی میں آپ کو پورا دکھا دوں ہر چیز کی ہاں فیسلیٹیز ہیں یہاں بینک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بینک ہے الحبیب میٹرو بینک یہاں پہ دیا ہوا ہے اور یہاں پہ شاپ زیوی ہے سب کمیشل اور یہاں پہ ہر چیز کی بازار ہے ہر چیز کی انہوں نے ہر چیز انہوں نے فیسلیٹیز یہاں رکھی ہوئی ہیں آپ دکھا سکتے ہیں یہ پورا این اچ ایس کا اوور ویو ہے اور یہ دیکھ لیں یہاں پہ بیکری ہے ہر چیز کی انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے اب میں آپ کو جو میرے رائٹ پہ ہی دکھائیں اب رائٹ پہ یہ فیس ون ہے اس کا میں یوٹن لے کر آتا ہوں جی ہم فیس ون گرم داخل ہو گئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیس ون ہے اس کا اور ساڑھے تین سو سکوائر یارٹ کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے دس سے پندرہ کروڑ پہ یہ لوکیشن وائز ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساڑھے تین سو سکوائر یارٹ ہے ہم ہی اب جو ہم گھوم رہے ہیں یہ فیس ون ہے فیس ون کی بھی کچھ گلیاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ پہ کچھ گلیاں اس کی بند بھی ہیں اور یہ الارٹ کیتے ہیں نیوی والوں کو اور سیویلن لوگ بھی اس پر لے کے رہائش کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور ہر چیز کی یہاں فیسلیٹیز ہیں اور آج میں پورا اوورویو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فیس ون اور فیس ٹو پہلے آپ پورا دیکھ لیں وزٹ کر لیں اور یہاں فلیڈ بھی ہے ٹاور آٹھ سے دس اس کے ٹاور بنے میں ہے اور یہاں پہ ہر چیز کی فیسلیٹیز دے رہا ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیس ون ہے لیفٹ پہ آپ یہ دکھائیں اور یہ لیفٹ پہ یہ گھر ہے یہ گلیاں بھی آ رہی ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ یہ پورا فیس ون ہے جو میں نے آپ کو دکھا ہے اب ہم 3 اور 4 کے لیے جا رہے ہیں میں آپ کو فیس 3 اور 4 کے لیے لے کے چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں پورا اوورویو دکھاتا ہوں یہاں ہر چیز کی فیسلیٹیز این اچیس نیوی ہوسک سوسیٹی جو کارٹ ساس پہ ہے مین شہرہ فیسل یہ آپ کو فیس ون بھی دکھا دیا ہے ہم 3 اور 4 کے لیے جا رہے ہیں جو بلکل اس کا مین شہرہ فیسل بھی لگتا ہے میرا رائٹ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب 500 سکوائر یارٹ کے بینگلوز ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکھائیں یہ 500 سکوائر یارٹ کے گھر ہیں جو اس کے جو قیمت ہے میں آپ کو بتائیے یہ 30 کروڑ سے لے کے 35 کروڑ پہ تک ہے یہ گھر ہے 500 سکوائر یارٹ کا این اچیس نیوی ہوسک سوسیٹی بھائی یہ کراچی کا دل ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ بلکل یہ میڈ میں ہے اس کے بہت سارے راستے جا رہے ہیں شہرہ فیسل سے آپ صدر ودر تاور کہیں بھی چلے ہیں ائرپورٹ چلے ہیں یہاں سے بھی راستہ ہے کراچی سٹیڈیم ہے ملیلیم ہے گریشن اقبال جہور سمجھ لیں میڈ میں یہ سامنے آپ یہ گھر بھی دکھائیں 500 سکوائر یارٹ کا ہے یہ کچھ گلیاں دی میں 500 سکوائر یارٹ کی اور بڑی اچھی ریپورٹیشن ہے اس کی اور ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہے اور کوئی دو نمبر ہی نہیں کیونکہ یہ اچھی ہر چیز کی جی آپ یہ گھر بھی دیکھ سکتے ہیں اور بہت بہت اچھے یہ گھر یہاں کنسکشن بھی ہو رہی ہے دبا کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہ فیس تھری شروع ہو گیا اس کا یہ فیس تھری ہے اور جو سیم آپ نے دیکھا ہوا ایک جیسے جو گھر ہیں وہ ساڑھے 300 سکوائر یارٹ کے ہیں فیس تھری کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیس تھری ہے اور یہاں یہ مسجد ہے بڑی خوبصورت مسجد ہے اور جب مسجد کے باری آ جائے اور نام آ جائے تو اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی سمجھ اور توفیق دے اور نماز کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سب میں شارہ فیصل پہ جا رہا ہے یہ یہ سب میرے رائٹ پہ تری ہے اور تری اور فور میں آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ گولف لگ رہا ہے کراچی گولف کلب ہے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو گولف کھلنا پسند ہوتا ہے اور بلکل یہ کراچی گولف لگ رہا ہے بلکل تری اور فور تھوڑے اس کے پرائیس زیادہ ہوتے ہیں دو تین کروڑ پہ فرقاتا ہے یہ کراچی گولف ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ کھلنا ہی پسند کرتے ہیں تو اس کی کی وجہ سے اس کے چھوڑے ریٹ چینج بھی ہے اور اوپر سے یہ میرے شارہ فیصل بھی لگ رہا ہے یہ آپ دکھایا ہیں آج میں اووریو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پورا میں آپ کو این اچیس دکھا رہے لگا ہوں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیم ایک جیسے میں آپ کو بتایا ہے یہ سب جو سیم ایک جیسے ہیں ساڑھے تین سو سکوائر یارڈ ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ نیو برینڈ مکان ہے میں بولتا ہوں نیو برینڈ تو نہیں ہے لیکن نیو برینڈ جیسے ہیں کیونکہ اس کو مینٹین کیا بہتا ہے اور یہاں پہ ہر لحاظ سے سیکیورٹی ہے سیکیور ہے کوئی ایسے اندر آ بھی نہیں سکتا ہے جب تک کسی کا پاس ریفرنس نہ ہوں یہاں پہ آلاؤں نہیں ہے کسی کو اندر آنا اور ہم تو یہاں کے اچھرائیز ڈیلر ہیں تو اس لیے ہم یہاں اندر وزٹ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھری کے ساتھ بلکل کراچی گولف کلب ہے یہ میرا رائٹ پہ چل رہا ہے کراچی گولف کلب اور یہاں پہ لوگ شام میں گولف کھیلتے ہیں اور تھری اب یہ ختم ہو گیا ہے فور شروع ہونے والا ہے اور یہ آپ دیکھا سکتے ہیں آپ کو پورا تھری دکھا دیا ہے اب یہ فور شروع ہو گیا ہے اور ساڑھے تین سو سکوائر یارڈ کی بھی ہیں اس میں پانسو وز کی بھی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی گولف کلب کی بلکل ساتھ ہے آپ کراچی گولف کلب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بلکل اس کے ساتھ لگا ہے کراچی گولف کلب یہ دیکھیں میرے رائٹ پہ یہ کراچی گولف کلب ہے یہاں لوگ گولف پہ کھیل رہے ہیں یہ دکھائیں آپ جی ایس پوری این ایس ایس کا میں نے اوورویو دکھانا تھا اور بتانا تھا میرا رائٹ پہ یہ دکھانا سکتے ہیں یہ گھر بن رہا ہے اور کچھ یہاں بینگلوز بنے ہوئے ہیں یہ چلو جی یہ میں آپ کو کراچی بلکل ہم میں شارہ فیصل پہ آ رہے ہیں اور بلکل میں آپ کو شارہ فیصل اندر سے ہی لے کر آ رہا ہوں کیونکہ دو راستے میں آپ کو بتایا ہے اور یہ سب یہ تھری اور فور تھری تو ختم ہو گیا فور شروع ہو گیا تھا اور فور پہ بھی اب یہ اینڈ ہونے لگا ہے فور کی بھی کچھ گلیاں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھائیں یہ سب گلیاں ہے فور کی اور یہاں پہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فلیٹ ہے اس کے آٹھ ٹاور ہے اور فلیٹ کی جو قیمت ہے وہ پونے چانس سو سکوائر یارٹ کی جو فلیٹ ہے اس کی قیمت ساتھ ساتھ کروڑ آٹھ کروڑ نو کروڑ کے لوکیشن وائز ہے جو گول فیسنگ کے ہیں وہ تھوڑے ایکسپینسیو ہیں مہنگے میں پوری سستی سوسیٹیز آپ کو دکھاتا ہوں اور جو بیس لاکھ کی بھی ہیں پچیس لاکھ کی بھی ہیں جی میں آپ کو بیس پچیس لاکھ کے بھی پلوٹ دکھاتا ہوں بتاتا ہوں دس لاکھ کے بھی آج بہت ایکسپینسیو سوسیٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے گولا چلو آرہی ایک اچھی سوسیٹی بھی ویزٹ کروڑا ہے تو ہر چیز کی یہاں فیسلیٹیز ہے اور بلکل یہ مین شارہ فیصل یہ سامنے آگیا یہ دیکھیں آپ پی ایف کے سامنے ہم آگئے ہیں اور یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور میرا نام حافظ سلیمان مقصود ہے میرا چینل سلیمان پروپرڈی ڈیلر کے نام سے ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں میں جتری بھی کراچی کی سوسیٹیز ہیں اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا میں آپ کو ایک بار بتا دوں یہ کراچی کا دل ہے اور میں اس جیسی لوکیشن میں نے آج تک دیکھی ہے نہ میں نے کسی کو بتایا لیکن آج میں نے اووریو دکھانے کے مقصد یہ تھا کہ اینے چیس میں آج پورا آپ کو دکھا دوں یہ بلکل میں شارع فیصل آگیا ہے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ